میاں صاحب کے فام پہ میاں رفیق صاحب کے فام پہ نواب امان اللہ خان صاحب کے گھر طاہر امیر غوری صاحب کے گھر کتنے قائدین ہیں مبین بھٹی صاحب کے بھائی کو غوری اتگر یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے میاں فخر صاحب ایک ایک شخص ایک ایک شخص ایون میرے گھر میں میرے چچا حاجی اقبال کو اٹھانے وہ اٹھا کے تقریبہ لے گئے چھے یہ چیزیں نہ ہمارے حوصلے توڑ سکتی ہیں نہ ہماری سوچیں بدل سکتی ہیں انقلاب اور یہ جو جیل ہیں یہ جو ہجکڑیاں ہیں یہ تو مجاہدوں کا زیوہ روتی ہیں میں اپنی بات کا اختتام اس شیر پہ کروں گا فیض امن فیض نے کہا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کیا کوئی بات کرے اگر ہماری زندگیاں اچھے بقصد میں مصرف ہو جائیں ہماری جد و جہر یہ ہمارا ٹریننگ پیریڈ تھا پہلی بہت دیا ہے حضرت آئندہ اس مسم کے جورت کی حقومت میں ہے تو ہمارا عورتر مضامت بھی کرے گا اور مطاب دائے گا یہ صاحب ایک بار پھر آپ کو شبریہ داد کرتا کہ بہت عرصے بعد آئندہ دین جہنے کے انتار نہ کرنا ہمارا ایسے دیکھنے سے جاتے رہنا بڑی بیرکان سامن یہ سے نوام عمان اللہ صاحب آئندہ گا